دو ایسے بڑے گناہ جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ معمولی سے گناہ کی وجہ سے ہماری تمام عبادتیں ریاضتیں اور نمازیں ہمارے مو پر مار دی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قیامت کے دن کام نہ آئیں اور ہمارے گناہ بڑھ جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی اور برائیاں کم ہوگی تو وہ انسان جنت میں جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوگی نیکیاں کم ہوگی وہ انسان جہنم میں جائے گا تو قیامت کے دن چونکہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتُ قیامت کے دن جب ترازو لگے گا تو اس میں نیکی اور بدی تولی جائیں گی تو جو زیادہ ہوگا اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو بندہ جنتی گناہ زیادہ ہیں انسان گناہ کے کام دنیا میں زیادہ کرتا تھا تو وہ جان نمی تو یہ فیصلہ اس طرح سے قیامت کے دن کیا جائے گا لیکن ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ہماری ساری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ اکارت چلی جائیں گی اور یہ بہت معمولی سے دو گناہ ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیوں کو پہاڑ کے اوپر رکھا جائے تو پہاڑ تحت سرہ ساتمی زمین کے اندر گھج جائے اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی آپ ذرا امیجن کریں سوچ کر دیکھیں کہ کیا کوئی بندہ عام طور سے کیا اتنی نیکیاں کر سکتا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑ پہ رکھی جائیں تو اس کے وزن سے پہال تھا تو سرہ ساتمی زمین کے اندر چلا جائے لیکن پھر بھی ادھر کچھ دعوے دار کھڑے ہوں گے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے قیامت کے دن اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ خود تو بڑا نیک انسان تھا خود اس نے بہت نیکیاں اکھٹا کی ہیں خود اس نے بہت زیادہ چھے چھے کام کی ہیں لیکن اے اللہ اس نے دنیا میں ہم پہ ظلم کیا تھا تو آج ہمیں بدلہ چاہیے تو اللہ تبارک تعالی اس کے ظلم کا بدلہ دینا شروع کر دے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا اب وہ کیسے دے گا ظاہر سے بات ہے کہ مہاں پر اس کے پاس صرف نیکیاں ہیں جو وہ نیکیاں دی جا سکتی ہیں تو اس اچھے انسان کی نیکیاں لے کر اس انسان کو دے دی جائیں گی جس انسان کے اوپر دنیا میں ظلم کیا گیا تھا تو کچھ دعوے دار آئیں گے کہیں گے کہ مولا اس نے ہم کو مارا تھا کوئی کہے گا اس نے ہم کو گالی دی تھی کوئی کہے گا اس نے ہمارا حق مارا تھا تو اللہ تبارک تعالی نیکیاں دینا شروع کر دے گا اور کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ مولا اس نے ہمارے پیسے مارے تھے اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے پانچ پیسے ناجائز مار لیے کتنے پانچ پیسے کیا ویلیو ہوتی ہے پانچ پیسے کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اگر کسی کے پانچ پیسے ناجائز مار لے تو اس کی سات سو مقبول نمازیں چلی جائیں گی اب دنیا میں اس نے شاید کہ اتنی سات سو نمازیں اس کی قبول ہوئی ہو پڑھنا تو الگ چیز ہے قبول ہونا بڑی بات ہے نا تو سات سو مقبول نمازیں چلی جائیں گی اگر کسی نے کسی کے پانچ پیسے ناجائز مال لیے اب آپ ذرا غور کریں ذرا تصور میں اس بات کو لائیں کہ اس کی ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی وہ انسان کی جتنی نیکیاں اس نے دنیا میں زندگی میں کی تھی نا تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اتنی نیکیاں جتنی پہاڑ پر رکھی جائیں تو تاتو سرہ ساتوی زمین کے اندر گھج جائیں وہ ساری نیکیاں ختم لیکن ادھر کچھ دعوے دار باقی ہوں گے اب ان کا کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعوے داروں کا جو گناہ ہوگا جو سزا ہوگی وہ اس شخص کے اوپر لات دی جائیں گی اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو کون سے ایسے گناہ کے کام جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اگر کوئی بچے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا ماں باپ بچوں کے اوپر اگر ظلم کریں بھائی بھائی کے اوپر اگر ظلم کرتا ہے یا اس کے علاوہ کسی نے کسی کے پیسے مار لی ہے دھوکہ دینا کسی کے ساتھ فراؤٹ کرنا حقوق کو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا والدین کے حقوق کا ادا نہ کرنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للجاری حقن پڑوسی کا سروری حق ہے پڑوسی کے سروری جو حق ہیں حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا تو جو بھی بندہ یہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے اور حقوق العباد کی پامالی کرتا ہے قیامت کے دن اس کا یہ گناہ اس کو جہنم ملے جانے کے لئے کافی ہے اور اس کی کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی اور اس کو داخل جہنم کر دیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلیش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے اس ہوشٹل میں میں الحمدللہ بارہ کمرے پانچ حال تیار کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی کرونوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں اور ہر ہفتے سو پانچ سو روپے آپ اس کی وار پر ضرور ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دس گناہ دنیا میں ستر گناہ آخرت میں اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا عجرتہ فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ